بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہاں پر تقریباً تو بہر کے بارہ بجے ہیں اور میں بچوں کے لیے برانچ بنا رہی ہوں کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل کافی طبیعت میں یہ ڈاؤن رہی تو میں نے بہت احمد کر کے اٹھی ہوں تقریباً بارہ بجے اور پھر اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ ناشتہ دو پھر کیا بنا تھا میں نے سوچا بچوں کو برانچ بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک بول کے اندر میں نے ڈال لی ہے اور ان کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کروں گی ان کو پھر بیٹ کریں گا اور اس کا پلین آملیٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے جو میں بچوں کو ویسے ہی دوں گی کھانے کے لیے برینڈ ویرا کے ساتھ نہیں دوں گی باقی چیزیں جو میں بناؤں گی اس کے ساتھ سالٹ ڈالا ہے میں نے اس میں تپی بن کوٹر ٹی سپون اور کوٹر ٹی سپون ہی اس میں چلی فلیکس کے ڈالے ہیں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے اور یہ ہے اورگینو اور بس یہ چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل ایک چائے کا چمل چالیں گے اور پھر ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اتنا کہ اس کا جو ہے وہ ٹیکسٹر تھوڑا ٹھیک ہو جائے اور جس کا فورت ہی سا ٹیکسٹر ہمیں مل جائے تو ہائی سپیڈ پر رکھ کے میں ان کو بیٹ کروں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کیلئے اور جب یہ اچھا سا بیٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سے چھاگ آ چکی ہے جو کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے تو اب ہم پین کو ہیٹ اپ کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم اس اوملیٹ کو بنائیں گے جتنے ہمیں اوملیٹ بنانے مجھے تھری اوملیٹ بنانے ہیں تو میں اس حساب سے اس کو فرائی کروں گی اور پھر ہم باقی کاموں کی طرف چلتے ہیں تو دوسرے پین میں میں نے دوسرے سائٹ پر نوڈلز بننے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ بچوں کو برنچ میں میں نے سوچ رہا تھا کہ میں اوملیٹ پلین بنا کے دوں گی ساتھ میں نوڈلز دوں گی فرائی کر کے سوری کو کر کے نوڈلز دوں گی اور ساتھ میں نگٹ دے دوں گی تو ایک جو ہے پروپر بچوں کا برنچ جو ہے وہ بن جائے گا تو پھر شام مرم تک میں ایک اورچیز کھائی گے تو یہاں پر جو ہے اوملیٹ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا پین کے اندر اور اب ایک سائے سے جب یہ کک ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ کو ٹرن کریں گے اور ایسے ہی ون بائی ون ہم کک کرتے جائیں گے اپنے اوملیٹ کو ابھی حرم پاس بیٹھی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ وائس آور کرے گی ساتھ میں بچوں کے لئے گا تو یہاں پر میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں اور دوسری سائے پر نوڈلز کو چیک کر لیتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ سب بنا کر ہم ڈن کر لیں گے اوملیٹ ہمارے سب فرائی ہو چکے ہیں نوڈلز ڈن تھیں تو میں نے اپنے لئے چائے جو ہے وہ چلے پر رکھ دی ہے میں اپنے لئے چائے بناوں گے اور ساتھ میں بچوں کے لئے نگٹس جو ہیں وہ فرائی کریں گے اور دن ہماری کی پلیٹس پرائی کرتے ہیں تو اوملیٹ چلے گئے ہیں پلیٹس کے اندر نوڈلز ہریم اور ہرم ہی بس کھائیں گی میں جس اوملیٹ لوں گے پلین اور ساتھ میں میں نگٹس دے لوں گی اور اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا ہلکا پھلکا سا لنچ کہنے برنچ کہلیں بریک فاس سب کچھ میکس ہمارا بن جائے گا بچوں کے لئے جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ ورائیٹی ان کو کھانے کو ملیں کیونکہ ڈیلی جب ایک ہی طرح کی چیزیں بچوں کو ہمروز کھانے کو دیتے ہیں تو بچے بور ہو جاتے ہیں تو اس لئے کوشش کیا کریں ویریشن لاتے رہیں کچھ بھی چیز آگے پیچھے کر کے بچوں کو بنا کر دیں تاکہ بچے شوق سے کھائیں کیونکہ ماں کا مین مقصد دیئے ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلا دیں بچوں کی پیٹ میں کچھ چلا جائیں اور بس اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہماری اور نہیں ہو سکتی تو کیچپ میں نے ڈال دی ہیں ساتھی پلیٹس کے اندر طبیعت میری کافی زیادہ ڈاؤن تھی بہت مشکل سے کھڑے ہوکے بس اتنا سا میں کر سکی اور پھر نیچ ابھی جی آگیا ہے اگلا دن کیونکہ اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکی میں نے کھانا بھی نہیں بنایا اور جو ہے پہلے سے فیڈ میں جو کچھ پڑا تھا بس روٹی بزار سے آگئی اور ہم لوگوں نے وہی کھایا پیا اب نیچ ڈے ہم ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں کام سارے کتم کر لیے میں نے سفائی میرا کر لیے بچوں کو ریڈی کیا اور یہاں پر آج بچوں نے شلوار کمیس پہنی ہے کافی عرصے کے بعد اور میں یہاں پر ان کی پکچرز لینے کی کوشش کر رہی تھی بچ ہرم پکچرز بلکل بھی ٹکے نہیں بنواتی ہے وہ ایسے ہلتی شلتی بس رہتی ہے کبھی کوئی پوس بنا رہی ہوتی کبھی کوئی پوس تو میں یہاں بن کو شو یہی کرواری تھی کہ میں ان کی پکچرز لے رہی ہوں بٹ میں نے یہاں بن کی ویڈیو بنا لی کیونکہ پکچرز تو آرام سے ہرم نے بنوانی نہیں تھی اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلے میں ویڈیو ہی جو ہے ریکارڈ کر لیتی میں اسے کو ہی ہم ولوگ کے اندر ایڈ کر دیں گے تو بچوں کی لک جو ہے وہ آج کی وہ شو ہو جائے گی تو یہاں پر بچوں نے یہ جو ڈریس پہنے ہوں میں جب میں پاکستان گئی تھی تو وہاں پر یہ میں نے خود سٹیچ کیے تھے اور بہت زبردست بچوں کو پہنے ہوئے لگے اور یہاں پر حرم نے کیونکہ چپل پہنی ہے حرم کیسے چل رہی ہے یہ لیکھا ہے کہ اس کو چپل کو کس طرح سے اپن شوز پہنے کی عادت نہیں ہے تو اتنی ایکٹنگ کر کے چل رہی تھی جیسے پتہ نہیں اس کو کتنی مشکل ہو رہی اور بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی کہ آج کی اسے توسں گی ٹھیک ٹھیک نکھوں کی عادت نہیں ہے کے لگے کر ساتھROیا ہوتا ہوتے بہنے کیک boa کہ میرے دے تو آپ کی benھی کے والت کوختار سوٹ معٹی ٹھیک نہیں ہوتے دی ہوتا 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 NE movies کو چکہations کا چاہ aguے گراہ میرم کی کوئے اس کا شکریہ مریم آپ کی طیب کی کنیٹا ہے ہیرہے ہیرہے کی بہت افتار نبی اپس ہبتار ہبتار ٹکی ٹکی نبی اپس طرق رو foram کنیٹا کنیٹا ہمتار what is it what is its name what is it what is it what is it what is it garlic what is it it is garlic garlic is less or what is this what is this what is it what is it it is onion what is what is it it is onion we need little bit more okay don't throw these down on the floor what's wrong with your mouth your eyes will hurt if you will sit here mama is going to cut onion so it is better for you that you can peel it off peel it off peel it off peel it off cut off the profits remove from the peel off then you go outside because your eyes will hurt you now because mama is going to cut onions onion will hurt your eyes یہ ہے یہ ہے یہ پار لے چاہتا ہے پار لے اب پہنش ایسی ہوتے ہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں ہم اس لئے کہیں کہ ہمیں باہر چلے جاؤں اگر آپ کو سکتے ہیں ہمارا گھلے جاؤں 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 س 있으니까 است midi eza ہے آپ 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 ت مجھن ت قول کیا مجھن marble this sit like pen it is pizzaa all these are medial sounds of walls how many walls are there in our ae где so here we are going to learn medial sounds of walls allPart Haushitals não سب سے سبلنگ لگوں گا کچھ کو نہیں سب سلبنگ آئے جو سب تحلی لمحا格 نہیںldigt جلدی سے فقط سب سے نا پ statistی ڈی و ہے مرحل نا کچھ fil فقط خدا جتا ہے Pam men please الراتının مرحل Lions затем ممل اپنی کام کرتے ہیں جمحل اسے والوںをієیں ج varit جو آپ نے اسے پاس مملیکن ک tantобр plastics م م نے مطاف کیا خوبا م 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 ماد کی ماغ بات 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 ایسا تین تاؤ ساولی بات بات لیت 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 بات 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 لیت 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 ہمیں ہمیں آپ آپ ممی آپ آپ سا ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے سپ 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 س 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 لن نبوہ سو ن سو نبوہ سو نبوہ لارے طالے لارے طالے لارے طالے لارے طالے tیج상이 کچھ دیلی نبوہ نبوہ ہم تمیارے میں یہ کہتے ہیں کتی ب literally آپ نے مول کچھ دیای کیا کرتے سے hi ژی vy mamama tea uh oh tea us todos my stoile do you know this is the pot یا που angeickam پ Fourt ہائی We start کھانا پرانا mate آب the last word have been pot ö P تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا میں کر کیا رہی ہوں بن رہے ہیں آج کوفتے اور انڈے کی کری بنا رہی ہوں کوفتہ انڈا کری بیسکلی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے کیا 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 ایڈز کو بوائل کیا پھر تھوڑے سے آئل کے اندر تھوڑا سالٹ ریٹ چیلی پاودر اور تھوڑے سی ہرڈی ڈال کر میں نے اس کے اندر یہ بوائل ایڈ جو ہیں انہیں اچھے سے فرائی کر لیا ہے پیاز میں نے آپ نے جیسے دیکھ لیا کہ کٹ کر کے چاپ کر لیا ہے لیسندر کی اور سبز میش کی سیرے کے ساتھ پیس بنانی ہے ٹومیٹوز بھی کٹ ہو گئے اس کی بھی پیس بن گئی ہے تو سارا روٹین کا وہی کام ہے جو دیلی میں کرتی ہوں آپ لوگوں کا ایڈیا بھی ہو چکا ہوگا کہ کیسے ہنڈیا کی تیاری میں کرتی ہوں یہاں پر ایکس اچھے سے فرائی جب ہو جائیں کہ ان کا کلر گولڈن ییلو سا ہو جائے گا تو ہم انہیں نکال کر ایک سائٹ پر کریں گے اور ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے جو ہم نے کفتوں کیلئے بنانا ہے اب یہاں پر میں ان ایکس کو ایک لیٹ کے اندر نکال لوں گی اور یہ جو اویل بچہ ہے اس کو ہم جب مسالہ بنائیں گے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تو اب ہی ہاریم کی چل کے چیک کرتے ہیں ڈکٹیشن continues دat man boy cat mop bat lip top sip sunset log choy car lip cup van hot壓 بابن 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 و یہاں بس سفٹا پڑ لے کے آؤ کے بعد آپ بھی چھوٹی ہاں گو حریم کا کام تو چیک ہو گیا اور اس کو میں نے فیلحال چھوٹی دے دی ہے اور باقی جو ہے اس ٹائم میں مسائلے کی تیاری سٹارٹ کر رہی ہوں پیاز میں نے اچھے سے فرائے کر لیے تھے لائٹس اپ براؤن کلر آنے تک اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اب ہم کریں گے اسے اچھے سے فرائے اور جب یہ فرائے ہو جائے گا تو ٹومیٹر کی جو پیسٹ بنا رہی تھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر بچوں کو جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ میں بچوں کو بھی بیزی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ سالہ دن بچے جو ہیں وہ اپنے چھوٹے موٹے کھیل میں لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ساتھ میں بیٹھ کے بچوں کو میں ایکسٹر ٹائم دیکھ ان کو پڑھاؤں اور وہ جو ٹائم ہوتا بھی ہے اگر کچھ ایسا جس میں کنسپٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں تو وہ بہت بھاگم دور میں مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر جب میں کچن میں ہوتی ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جو تھوڑا بہت ریویزن ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہے تو وہ میں ساتھ کے ساتھ کچن میں اپنا کام بھی کرنوں ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھنوں کیونکہ ابھی ون منتھ ہے ہریم کی ویکیشن میں اور یہاں پر ویکیشن ورک بلکل بھی نہیں دیتے تو وہ فری ہوتی ہے تو اگر میں اس کو نئی کام کرواتی تو پھر وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہے تو اب چلتے ہیں میٹ بالز کو فرائر کرنے کے لیے میں فروزن جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس الکبیر کے یہ میٹ بالز چکن کے میں انہی کو فرائر کروں گے اور فرائر کر کے میں انہی کو کوئی کوک کر رہی ہوں ایکسٹرہ الگ سے خود گھر میں ہومیڈ نینگ بنا رہی کیونکہ ایک تو کمر میں پین کافی زیادہ ہے پھر اتنا کام آج میں نے تین چار دن کے بعد پروپر گھر کی کلیننگ کی اور کل مجھے فیور بھی ہو گیا تھا تو اتنا میں تھک چکی تھی بس میری کوشش تھی کہ کوئی ایسی چیز بنا ہوں جو کہ آرام سے آسانی سے بن چکے تو یہ گھر میں کوفتے ہم لوگ لاکے رکھتے ہیں لازمی تو یہ کوفتے جو ہیں وہ بنانا کیونکہ ایسی ہے تو میں نے سوچا کہ میں انہیں کوئی بنا لیتی ہوں بچوں کو بہت پرسند ہیں تو بنتے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ان کو جس طریقے سے میں بناتی ہوں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اب میں سپائسیز ایڈ کروں گا اس مسالے کے اندر نمک ڈال لی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون اکارڈنگ ڈو مائی ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے ڈال لی جئے گا ساتھ میں ایک چائے کا چمچ جاپوڈڈہ پاورڈر لی الی نمک ڈال لی میں ایک چائے کا چمچ چFormچ میں اس میں ہمیں ڈاللی کس دھنی ایک چائے کا چمچ جل دایا گاUDر پصاہ باگرم مسالہ یہ اندر اور یہ آدھا چمچ تو میں کوئی ملک کر ولایا میں جروب پاؤڈڑا کہ جھل چمچ چلی کے باگرم مسالہ ہوڈر اگرم مسالہ۔ آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ اس круп جائے پاس پٹا کیا کس کیویں اوکے گرم مسالہ چلا گیا چلی فلیکس چلے گئے اب حلدی چلے گی اور اینڈ پر میں اس کے اندر تھوڑی سی کالی ملٹ ڈالوں گی اسے ذرا فلیور اچھا آجاتا ہے تو اس مسالے کو بھونیں گے ساتھ کے ساتھ کوفتی جو ہیں وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے جائیں گے میں کیا کرتی ہوں کوفتی ہمیشہ جو ہیں میں فرائی کر کے ہی ان کو کوک کرتی ہوں کچھا جو کوفتہ ہوتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں ہے نہ ہی گھر میں بچے یا ہزبنڈ وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں جب بھی کوفتے بناتی ہوں چاہے ہومیڈ ہوں چاہے میں فروزن بنا رہی ہوں پیکنگ پیک والے بنا رہی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ پہلے فرائی کر رہی ہوں جو میٹ بالز اور کوفتے یہاں پر کوفتہ جو ملتا ہے وہ ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے میٹ بالز چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں تو جب مسالہ میرا بھون گیا تو اس میں میں نے تین چار کھانے کے چمچ دہی کے ڈال دی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ گریوی اچھی تھک سی بن جائے کیونکہ ہمیں کری کی طرح بنانا ہے بلکل ڈرائے نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ شربہ بنانا ہے تو اس کی کنسسٹینسی کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ پلین یوگرٹ ڈال دیا ہے کوفتے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں بہت زیادہ ڈرک کلر نہیں کرنا جس لائٹ گولڈن براؤن سا ہم نے اس کو کلر دینا ہے اب یہ فرائے ہو گئے ہیں کوفتے تو اب ان کوفتوں کو ہم نکال کر ایٹ کریں گے یہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے اس میں ایٹ ڈال دیں گے اور یہاں پر دہی کے ساتھ ہی یہ کوفتے بھی اچھے سے فرائے کر دیں گے ہم جو کوفتوں والا آئل بچ گیا ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو ری یوزیبل کر کے ہم نے اس کو رکھنا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گی ایک آلو لے کر اس کو میں فرائے کروں گی اس آئل کے اندر تو اسے کیا ہوگا ایک تو جو میٹ کی یا چیکن کی سمیل جو کوفتوں کی اس میں فرائے ہونے سے آ رہی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اوکے اس پوائنٹ پر اب میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے جو فرائے کر کے ایکس رکھے تھے بوائل کی ہو گئے وہ ڈال دوں گی میں ان کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو فلیور ہے ویسے تو ہم نے نمک میں ڈالا ہے لیکن جو فلیور ہے گریوی کا وہ بھی انڈوں کے ساتھ آ جائے تو اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے کہ آلو لینا ہے ایک لارڈ سائز کا اس کو کٹ کر لیا ہے اور جس آل کے اندر کوفتوں کو فرائے کیا تھا اس کے اندر میں ان کو فرائے کروں گی اور دین ان پوٹیٹو پیسز کو ہم ڈال دیں گے ہمارے سالن کے اندر ایک تو کیا ہوگا کہ آل ہمارا ریوزیبل ہو جائے گا اور دوسرا جو آلو سالن میں ڈالنے سے بچے جو ہیں وہ سالن شوک سے کھا لیں گے اور اس کا بھی فلیور اچھا ہو جائے گا اور دونوں کام ہمارے سیٹ ہو جائیں گے تو ڈھکن لگا کر میں فرائے کر رہی ہوں تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں جلدی تو آلو فرائے ہو چکے لائٹ سا گولڈن کلر دیا ہے میں نے ان کو بھی زیادہ ڈارک نہیں کیا اور اب میں نے نکالوں گی آئل کے اندر سے اور ڈال دیں گے اپنے سالن کی اندر ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے ان آلووں کو اس گریوی کے اندر فرائے کرنا ہے اور دین ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی میں نے ڈالا ہے ایک گلاس تک قریبا جتنی آپ کو اس کی جو ہے گریوی کی گنسسٹینسی رکھنی ہو اس حساب سے پانی ڈال لیجئے اب ہم میڈیم لو فلیم کے اوپر چولے کو سیٹ کریں گے اور ڈھکن لگائیں گے اور ڈھکن لگا کر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ گریوی اچھے سے پک جائے اور جو آلو ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں آلو سوفٹ ہو جائیں گے ہمارے اور فلیور سارے جو ہیں وہ آلو اور انڈوں کے اندر چلے جائیں گے تو پھر ہم اس کو ڈن کریں گے یہاں بھر دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی اچھی سے کوک ہو چکی ہے ہماری اور میں نے کیونکہ آئل بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا اس کے اندر تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لاسٹ میں کسوری میتھی آپ چاہیں تو آپ سبس دنیا کاٹ کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے چولا بند اور کور کر کے ہم اس کو رکھیں گے سالن ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کھائیں گے سرف کریں گے اور پھر آپ سے ملتے ہیں ڈینر کے ٹائم پر ابھی میں نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے جب ٹائم ہو گیا ہے ڈینر کا روٹیا میں بنا رہی ہوں یہاں پر لاسٹ روٹی ہے میری طوے کے اوپر اور سالن کو بھی میں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب بنائیں گے ہم کریں گے ڈینر تو یہاں پر روٹی جو ہے وہ میں جب سیک رہی تھی تو حریم کو بہت شوق ہے اس طرح کی پھولی پھولی روٹی کا تو وہ بڑے غور سے پاس آ کر دیکھ رہی تھی کہ ماما یہ کیسے اتنی زیادہ پھول جاتی ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ جب ہیٹ بھر دی جاتی ہے روٹی کے اندر تو وہ پھر ہوا جو ہے اوپر کوٹتی ہے تو روٹی بھی ساتھ میں پھول جاتی ہے تو اس طرح کی پھولی روٹی بنانا پھول کے بنانا بھی ایک ٹریک ہے تو انشاءاللہ اس دن میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گی تو روٹیاں ڈن ہو گئی ہیں تو اب میں جو ہے وہ سالن ہی کالوں کی بول کے اندر اور پھر ہم اس کو جو ہے ڈینر کریں گے تو اب جو ہے ڈینر کے بعد برتم غیرہ سمیٹوں گے کچھا نیٹ کروں گی اور بچوں کو چینج کروا کے اور دن ان کو دودھ شود بنا کر دیں گے اور پھر میرا آج کا کام مائی ڈاپ ہے تو اتنے کام چھوٹے چھوٹے پورے دن میں ہوتے ہیں کہ اگر سارا دن کی میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگوں تو مینز آدھے پونے گھنٹے کی ویڈیو جو ہے وہ بڑے آرام سے بن سکتی ہے تو اب چلیں ڈینر کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اور یہ سالن لازمی ٹرائی کریے گا اگر آپ کو کوفتے خود بنا دلیں تو گریوی کے لیے جو اس کے کری بنی ہے ہم نے وہ آپ لازمی سکے سے بنائیے گا بہت مسئے ہی لگے گی آپ کو پھر وہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ